آپ اینکہ همینے ہیں کیسے بنتی ہے اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا آپ آس میں ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے تو اسی بھی پریس کریے گا تاکہ میری آگی کی ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہا تو کٹھل کی سبجی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر کٹھل لیا ہے جس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے میں نے بوائل کر لیا ہے آپ کو اگر بوائل نہیں کرنا ہے تو یہ ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں ہلکا سا تیل میں فرائی کر کے بناتے ہیں تو اور زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو یہ میں نے یہاں پر بوائل کر کے لیا ہوا ہے تو چلیے باقی کی تیاریاں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے یہ ریسپی تیار کی ہے تو سبجی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کچھ مسالے لیے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر کٹھل لیا ہے بوائل کر کے اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے نیکس جو یہاں پہ ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاج ہے اس کو باریک چاپ کر لیا ہے ایک دم چھوٹی چھوٹی تکڑوں میں کٹ لیا یا تو آپ کرش کر سکتے ہیں نیکس یہاں پہ ایک ٹومیٹو میڈیم سائز کا اس کو بھی کس کدو کس کر لیا ہے نیکس یہاں پہ ہنگ لی ہے یہ ادرک لیسون اور ہری ملچ کا پیسٹ میں نے ریڈی کیا ہے آپ ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو اس کو وزنگ سکتے ہیں آپ کو کوئی یوز نہیں کرنا ہے نیکس یہاں پہ ایک چمچ میں نے ایک قصوری مثلی ہے سوادہ نوسر نمک لیا ہے یہاں پہ ایک چمچ جیرہ ہے اور دو تیج پتے ہیں نیکس یہاں پہ ری فائنڈ آل لیا ہے نیکس یہاں پہ درائی مسالے ہالدی پاودر گرم مسالا ایک چمچ دھنیا پاودر اور دو چمچ میں نے یہاں پہ کسمیری لال مرچ کا یوز کیا ہے نیکس یہاں پہ آدھی چمچ امچور پاودر میں اس میں ڈالوں گی تو چلیے فٹا پٹ سے آگے کی تیاری شروع کرتے ہیں اور سبجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑائی چڑھا دی ہے گیس پہ اور گیس کی فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے ایک چمچ چوائل بھی ڈال دیا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے کٹھل جو ہے اس کو ہلکا سا روست کروں گی اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور یہ ہلکا سا روست ہو جائے گا تو کھانے میں بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا تو پہلے ہم اس کو تھوڑی دیر ایک سے دو منٹ کیلئے ہلکا ہلکا سا روست کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کٹھل اگدم اچھے سے روست ہو چکا ہے زیادہ روست نہیں کرنا ہے ہمیں اگدم گولڈن براؤن جیسا نہیں کرنا ہے ہلکا سا روست کرنا ہے تاکہ اس کا جو موشچر ہے پانی میں نکار لیتے ہیں اب تو اگین میں نے اسی کڑائی میں دو چمچ چوئل ڈالا ہے اور فلم کو میں نے میڈیم ہی رکھا ہے جیسے ہی تیل گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں جیرہ ڈالیں گے تو یہ دیکھئے میں اس میں جو ایک چمچ جیرہ لیا تھا اس کو ڈال دوں گی ساتھ ہی میں دو تیج پتھے ڈالوں گی اور ہنگ لی تھی اس کو بھی اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے جیرہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں جو پیاج چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں ساری پیاج اس میں ڈال دیتی ہوں اور اچھے سے مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ تک گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے تو یہ دیکھیں پیاج اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس میں پیاج میں تو اس کے بعد ہم اس میں ادرک لیسون ہری مرچ کا جو ہم نے پیسٹ لیا تھا اس کو ڈالیں گے تو یہ جو ادرک لیسون کا پیسٹ ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے ان سبی کو ہم مکس کر لیں گے اور اگین ہم ایک سے دو منٹ تک ہم پھر سے بھونیں گے اس کو تاکہ جو ادرک لیسون اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ بھی اچھے سے بھون جائے تو اس کو ہم ڈھککان سے ڈھک دیتے ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ تک ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور بہت بڑی طریقے سے یہ بھون چکا ہے کلر بھی اچھا آیا ہے اب ہم نے جو یہاں پہ ٹومیٹو کا پیسٹ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں اور ان سبی کو ہم پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں نمک بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ ٹاماٹر بھی اچھے سے اس میں گھول جائے اور پک جائے جلدی تو نمک کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر سے ہم اس کو بھون لیں گے دو منٹ کے لیے ڈھککان سے ہم ڈھک دیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے اچھے سے بھوننے دیتے ہیں ہم اس کو تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں ٹماٹر بھی بہت بڑی طریقے سے بھون چکا ہے آئل بھی تھوڑا تھوڑا سا ریڈیوز ہو گیا اس میں سے اب ہم نے جو ڈرائے مسالے لیے تھے ہلدی لیل میچ پاوڈر ہلدی دھنیا پاوڈر ہمجور پاوڈر اور گرم مسالہ ان سب ہی ڈرائے مسالے کو ہم ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈھککن سے ڈھک دیتے ہیں اور اس کو دو منٹ کے لیے اچھے سے پھر سے ہم بھون لیں گے ڈرائے مسالے جو ہم نے ملائے ہیں تو وہ مسالہ بھی اچھے سے بھون جانا چاہیے تب ہی اچھے سے اس کا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں مسالہ بہت بڑی طریقے سے اس میں بھون چکا ہے اور اوائل بھی چھوڑ دیا ہے مسالے نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا اس میں کلار آیا ہے سواد تو بہت ہی اچھا لگے گا کھانے کے بعد تو مسالہ ہمارا ایک دم ریڈی ہے تو اب ہم نے جو یہاں پہ کٹھل لیے تھے بوائل کر کے ان کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں تو اچھے سے ہم پہلے اس میں مکس کر دیتے ہیں تو کٹھل اور مسالے کو اچھے سے مکس کر دیا ہے کٹھل پہ بھی اچھے مسالے کی کوٹنگ ہو جانے چاہیے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے دس منٹ کے لیے ہی پکائیں گے کیونکہ ہم بوائل کر کے لے رہے ہیں تو پانچ سے دس منٹ ان اف ہے تو پانچ سے دس منٹ ہم اس کو ڈھک کے پکنے دیتے ہیں تو بھاپ میں پک جائے گا تو یہ دیکھیں پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی بڑی طریقے سے یہ پک چکا ہے یہ دیکھیں پھر سے ہم اب یہ جو پتے تھے تیج پتے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہم نکال دیتے ہیں تو پھر سے ایک بار اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے پھر سے ہم اس کو پکا لیں گے تو اگین ہم اس پہ ڈھککن رکھ دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے ہم پھر سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بھاپ میں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بڑی سبجی بن کے ایک دم تیار ہے اب ہم اس میں جو ہم نے کسوری میتھی لی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پھر سے مکس کر دیں گے کسوری میتھی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سواد بہت اچھا بڑھ جاتا ہے تو سبجی ہماری بن کے تیار ہے اب ہم اس کو ایک سرونگ باول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک سرونگ باول میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے گرمہ گرم آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ گھر میں ایک بار جرور ٹرائی کریں یہ ریسپی اور میرے شاہد اپنا ایکسپیرینس جرور شیئر کریں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی سو گھائیس اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو یہ ریسپی آپ کو کٹھل کی سبجی کی پسند آئی ہو تو پلیس ایک لائک جرور کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں پاسما ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے تو اسے بھی پریس کریں تاکہ میری آگے کی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں یا آدھر کوئی ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بابائی ٹیک کیر